بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب کا رمضان اچھا گزرہ ہوگا اور آپ لوگوں کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے گوڈ نیوز آپ لوگوں کے لئے یہ ہے گائز کہ آپ لوگوں کے اسائیمنٹ کے مارکس اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں نئے سٹوڈنٹ کے لئے بھی یہ ویڈیو ہوگی اور سٹوڈنٹ کے لئے اور سپیشل ویڈیو بھی یہ ویڈیو سٹوڈنٹ کے لئے ایک نیو اپ ڈیٹ لے کے آنے لگا ہوں اور وہ اپ ڈیٹ آپ کو الامک بلو پر جنیوز نے سکے کسی بھی یوٹیوب چینل پر نہیں ملے گی لیکن اس اپ ڈیٹ کے لئے پر آپ لوگ تیار ہو جاؤ گے اب اپ ڈیٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے آگا ہی lms portal جو کہ الامک بلو پر جنیوز میں ہے آپ نے وہ لوگ ان کرنا ہے لوگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کے لئے لوگ باکس آ جائے گا جس میں ڈیش بورڈ ہوتا ہے آپ نے ڈیش بورڈ کے اوپر آنے کے بعد نیکسٹ کیا کرنا ہوگا نیکسٹ آپ ویٹ کروگے اور ویٹ کرنے کے بعد اس پر کلک کروگے یعنی یہ جو آئیکن ہوتا ہے اور اس پر گریڈ کے بٹر پر کلک کر دوگے ٹھیک ہے گریڈ کے بٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دو اپشن ہوں گے ٹھیک ہے جس میں آپ کے سامنے جو پریویس آپ کے گریڈ جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کے سامنے یہاں پر ایزلی شو ہو رہے ہوں گے یہ والا اپشن فور دی فرس ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں کہ یہاں پر گریڈ کے ذریعے بھی چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسرا آپ انڈویزیلی ایک سبجیک کے اوپر کوئی بھر بھی کلک کر کے اس کے نمبر آپ ایزلی ایڈنٹیفائے کر سکتے ہو چیک کر سکتے ہو نہ ہوگا تو آپ اپنے مائی قورسز میں جانے کے بعد آپ کا جو ڈیزیر کوئیوب کوئی بھر گرڑا آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے اور یہ اٹھا یعنی کہ آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کلک کرنے کے بعد نیچٹ کیا کرنا ہوگے نیچٹ آپ نے چاہیم آئیمنٹ کے بیٹر میں پر کلک کرنا ہوگا اسیمیٹ کو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اسیمیٹ ون کے اوپر میں جیسے آپ کے سامنے کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر سمیٹیٹ کا آپشن آپ کے سامنے آویلیبل ہے سمیٹیٹ فور گریڈنگ آ رہا ہے نوٹ گریڈیٹ کلک ہو رہا ہے اور سمیٹ سنڈے یعنی کہ اسیمیٹ کی ڈیٹ جو تھی وہ ستائیس فریوری تھی ستائیس فریوری دوہزار بائس کو یہ اسیمیٹ اسیمیٹ ہو گئے اب یہاں پر اگر میں نیچے آپ کو دکھاؤں تو سکرول ڈاؤن کروں تو کوئی بھی چیز ہمیں یہاں پر چھوڑ نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر نے ابھی اس کو گریڈ نہیں کیا ہم کوئی اور اسیمیٹ ابھی یہاں پر چیک کر لیتے جس کو ٹیچر نے گریڈ کیا ہوگا تو سٹوڈنٹس آپ سب سے پہلے میرے چینل ای آ یو یو انفو کو ضرور سبکرائب کرنا اور ساتھ بل کا ایکن پرس کرنا نہیں بھولنا تاکہ آپ کو میری انفرومیٹیو ویڈیوز مل سکے اب جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ کورس کورڈ یہ آپ کے سامنے آٹم 262H جیسے آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے یہ جو ہے اس ٹائم کرنٹلی اس کے نمبر ٹیچر نے لگا دیے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سیمیٹی ایٹ مارکس آؤٹ آف ہنڈرڈ دیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے اس نے ڈیٹھ بھی دی ہوئی ہے تو آپ سے میری ہمبر ریکویسٹ ہوگی پلیز کا سکرینچورٹ بنا کے اپنے پاس save رکھ لوگے کہ ٹیچر نے آپ کو اتنے نمبر دے دی ہیں ویسے موڈل جو ان کی ویب سائیڈ ایسا ہے اگائی لیمس پورٹل اس سے ریکارڈ ڈیلیٹ نہیں ہوتا کیونکہ لازٹ پریویس ریکارڈ ابھی ویسے ہی چلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ سب کو سمجھ آگیا ہوگا اپنے نمبر آپ نے ضرور دیکھ لینے اور ٹیچر کا جو جانبی اپنا ٹیچر لاغ ان جو ٹیچر کی انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کونٹیک نمبر وغیرہ جیسے میں نے آر ریڈی پریویس ویڈیو میں آپ کے علیمس پورٹل کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھ لینے اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا پورٹل جیسے ہی آپ کا پورٹل کے اندر سے ٹیٹر انفرمیشن ملتی ہے وہ ٹیٹر انفرمیشن اپنے پاس سیپ کر کے رکھ لوگے اچھا اب بیہ والے سٹوڈنٹ زیادہ تر ویڈیو پاوس کر کے بھاگے ہوں گے اور جو ہے وہ ایف ایمیٹرک والے بھی تو بیہ والوں کے لیے ایک چیز میں بتاتے جاؤں کہ لازٹ جو ٹیٹر لاغ ان تھا وہ ٹیٹر.aiuu.edu.p کے تھا اب انہوں نے اگاہی علمس پورٹل پر ہی شفٹ کر دیا ہے ان کا جو بیہ والے سٹوڈنٹ تھے ان کا لاغ ان اور امید یہ کی جا سکتی ہے اب یہ نہیں کہو گے کہ کل کو مجھے پکڑ لو کہ بھئی آپ نے آپ نے اس طریقے سے کہا تھا کہ ویڈیو میں کے جو ہے وہ اسائیمنٹ آن لائن سببیٹ ہوگی تو ابھی ایسے ابھی فیلان میرے پاس اتنی انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں اتنی آپ کو یہ چیز بتانے لگا ہوں کسی نیوز کے تھو کہ جو لامک وال اوپن یونیورسٹی ہے وہ بیہ کی اسائیمنٹ اس دفعہ نیکسٹ فیس کے اندر آن لائن کرنے جائے گی امید یہ کی جا سکتی ہے ابھی کنفرم نہیں ہے اگر انہوں نے سسٹم ٹوٹلی ڈیویلپ ہو گیا تو بیہ والے سٹوڈنٹ بھی اس دفعہ ٹائپ اسائیمنٹ یا کمپیوٹر بیس اسائیمنٹ آن لائن اپلوڈ کریں گے اور ٹیچر آن لائن ہی اس کو گریڈ کر کے جو ہے وہ اس کو بھیجے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بیہ والوں کے لیے بھی اور دوسرا اب تین ایک اپ ڈیٹ مزید بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ ایڈمیشن کی ڈیٹ جو ہے جو ہے وہ ایکسٹینٹ کر دی گئی ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ابھی تک نہیں ہوگا اور اس نے پیپر کا ویٹ کر رہا ہے تو بیٹا آپ نے نیکس سمسٹر کا ایڈمیشن پہلے سے ہی بھیج دیتے ہو آپ نے ہی ویٹ نہیں کرنا ایڈمیشن کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے فورا جو ہے وہ اپنے ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرو گے رمضان میں مجھے اپنے جو ہے رمضان کے دوران دعاوں میں ضرور یاد رکھو گے اب تھوڑی کمنٹس کی طرف جاتے ہیں ایڈمیسٹریٹر کمپیوٹر نے کہا ہے سر بی اے کی ورکشاپ نہیں ہوتی ایسوسیٹ ڈگری ان ایڈیوکیشن کی ورکشاپ ہوتی ہیں سرگودہ یونیورسٹی والے دے سکتے ہو اردو میں ہاف پیپر اردو میں دے سکتے ہو سرگودہ یونیورسٹی سے نازش نواز آپ کونٹیک کر لوگے اسد نے کہا ہے ڈگری کے لیے اپلائے کرنے کا مینول اسد اگر آپ یہ پی آر سی کی ویڈیو دیکھو گے اسی کے اینڈ میں ڈگری کی ویڈیو آویلیبل ہے ہنہ ہنی نے کہا ہے سر انکپلیٹ شو ہو رہا ہے اور ڈگری کا کے حوالے سے کریڈٹ آر پورے ہیں تو بہتر یہ ہوگا واسطہ ہے مجھے بتا دیں کہ بی ایڈ کے پیپر جن کے انگلیش میں ہونے ہیں تو کیا اردو میں بھی ہوں گے جیسے ہمیشہ پیپر دونے انگلیش اردو میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوں گے پلیز بتا دیں رینوائی کریے پہلی چیز ہے گل بیا گل آپ کو میں ایک چیز بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کے پیپر انگلیش میں ہی اٹیمٹ ہے تو آپ اس کو اردو میں اٹیمٹ کر سکتے ہو بس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو فیل نہیں کریں گے البتہ اگر آپ زیادہ پینکنیس اس کا شکار ہوگے تو اگر یونیورسٹی کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن آ گیا تو وہ پھر آپ کے گلے پڑ دیا گا کیونکہ یونیورسٹی کو بھی بتا کہ ایم اے اردو ایم اے اسلامیت اور ایم اے پاکستان سٹیڈی کے لوگ بچے بی ایڈ کر رہے ہیں اردو میڈیم ان کے لئے زیادہ بہتر ہوتا ایس کمپیر ٹو انگلیش سٹوڈنٹ جو ہے اتنی اچھی نہیں ہوتی ویسے میرے لیے تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ انگلیش میں کرو زیادہ اچھا کر سکتے ہو سر میری ڈگری پاس ہے میں ایم اے اردو کا ریزرڈ کارڈ نہیں آیا گھر پر جس طریقے سے میں نے یہ ویڈیو بتائی ہے اس طریقے سے اپنے کرائیڈ اور دیکھ لو انشاءاللہ کریکٹ ہو جائے گا سر یہ پر ورکشوپ نہیں ہوں گی ریہ پر ورکشوپ کا بھی تقصر نے یہ چیز کلیر نہیں کی اور نیو جو کنٹرولر ایزامنیشن ان سے بھی میرا ایس ایچ پرسنل کونٹیکٹ نہیں ہے تو یونیورسٹی کے طرف سے ابھی فیلال معلومات اتنی زیادہ کلیر نہیں ہو رہی کہ یونیورسٹی میں کیا چیز ہو رہی ہے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ریہ پر ورکشوپ بھی وہ ختم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک سٹوڈنٹ کے سائمیٹ فیلال تو اس کا پیپر بھی فیلال اور وہ اب لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ نیکس سیمیسٹر کے ساتھ آپ کو ایک یا دو ریہ پیر کورڈ یعنی کہ ٹوٹل ہول بک کو ریپیٹ کرنے کا چانس یونیورسٹی دے گی ہم باقی دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ نیکس سیمیسٹر میں ساری چیز کلیر ہو جائے گی ہو سکتا ہے اگلے سیمیسٹر آپ کو ایک دفعہ ریہ پیر کا مزید چانس بھی دیا جائے ریہ پیر کورڈ یہاں شو نہیں ہوتے تو سٹوڈنٹ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو کون سے پہ اچھا بلکل ایکزیکٹ خان آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے خان اگر آپ کو ریہ پیر کورڈ وہاں پر شو نہیں ہو رہے تو کمپلیٹ ہسٹری میں جا کر دیکھ لو اور آپ اگر چاہو تو آپ کو ویسے ایک اس پر پر ویڈیو بنتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا سیر میں نے بھی یہ سیکنس بس کی فی پی کی جتروجیس کر بہت ابھی تک انہوں نے انپیٹ چھوڑ رہا ہے بہت سے سٹوڈنٹ کے یہ انپیٹ کا ایشو ہے یہ آپ کا تعلق نہیں ہے صرف اپنے ویڈیو نمبر رکھو باقی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا سیر فی پی کر دی ہے لیکن ابھی تک ویریفائیڈ نہیں آ رہا بلکل جیسے ایمان زفر اوپر بھی دو لوگوں نے کمنٹ کیا ہے میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا ویڈ کرو کیونکہ میری پرسنل اوبزرویشن کچھ سٹوڈنٹ کا میں نے چیک کیا ہے ان کا یہی ایشو آ رہا ہے میری ڈگری کمپلیٹ ہے لیکن پہلے میں نے چیک کیا تھا تو ان کمپلیٹ سٹیٹس شو ہو رہا تھا سب آپ آسی ابھی فی اللہ لاب ویڈ کیجئے ٹھیک ہے نوڈ آؤٹ بہت سے لوگوں کا پہلے ان کمپلیٹ تھا اب ان کا کمپلیٹ سٹیٹس شو ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈگری کمپلیٹ ہے ان کو پی ایر سی اب جلدی ہی ایشو ہو جائے گی پی ایر سی کو ٹریک کرنے کا طریقہ کار بھی اسی ویڈیو میں شیئر ہے تو پریشان نہیں ہوگے سر میرے ایم اردو فیفٹی اور ارابک میں فورٹینین مارکس ہیں ایم ارابک کر رہے ہو گول تو میری بھی ہلپ کرو گے کیونکہ میں بھی سوچ رہا ہوں ایم ارابی کرنے کا دیکھیں مجھے تو ارابی فیلال کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی کہ کس طریقے سے کروں لیکن آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میرے اردو میں پیچاس اور ارابی میں فورٹینین آئے ہیں اور ری ایگزام آیا پیچاس سے کم جس کے بھی نمبر ہوں گے وہ ری ایگزام آئے گا ایگزام مارکس پالیسی بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اصل میں میں آج کل تھوڑا بیزی ہوں طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آج بھی بڑی مشکل سے آپ کے لیے اس ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ فیلال بیزی ہیں تو بس بیزی ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں اللہ پاک آپ کو حفظ و امان پر رکھے تھے کسو حمد حریم پردیسی کچھ تھا اس کے بعد ایڈمیشن آپ کروا دیں فی بھی دوں گے آپ کو اچھا ایڈمیشن آپ نے کروانا ہے ٹھیک ہے آپ اے آئی ایو یوں انفو پر کونٹیکٹ کیجئے انشاءالا آپ کا جو ہے وہ ایڈمیشن جیسے ہوگا آپ کی رہنمائی کرتے ہیں باقی میری ویڈیوز آرہی آپ کے لیے ساتھ آپ کے لیے اویلیبل جس کے اندر میں سٹر پر سٹر آپ آپ سب کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنے ہیں تو آپ بغیر کسی بھی گائیڈنس کے آپ خود بھی اپنے سل فون سے بھی اپلائے کر سکتے ہو اس کے بعد ایڈمیشن کی لانس ڈیٹ جو ہے وہ میں آپ سب کو ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ ایڈمیشن کی لیٹ فیز جو ہوگی وہ آپ لیٹ فیز کبھی اتنی ٹینشن نہیں لوگی ہزا تھاوزن روپیر لیٹ فیز ہے اور وہ بھی میں یونیورسٹی سے ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز کوشش کیجئے یونیورسٹی ہائر افیشل اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سر سے میں نے روپیرسٹ کیا کہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم ڈیٹ ایکسٹینٹ کریں بیسٹ ویڈیو تینکیو سو مچ سونی حریم اور ریزا چودی نے کہا ہے گوڈ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ آپ سب کی ویڈیو ویڈیو لائک کرنے کے لیے اور کمنٹس آپ لوگوں کی اتنی ہیں کہ میں ان کا جواب یہ بغیر نہیں رہا پاتا ہوں تو اس لیے لازٹ کمنٹ مدسر خان کی ریڈ کرتے ہیں اور اپنا کیا رکھے گا بھائی میں نے لازٹ ٹائم پروسیجر فی جمع کروائی تھی لیکن رول نمبر سلیپ کا کوئی پتہ نہیں آپ کا بانی ہے مدسر خان ری اپیر آپ نے فورا یونیورسٹی ریجنل آفیس کانٹیک کرو گے اپنا ریکارڈ لے جاؤ گے اور لازٹ والی پیس لیپ بھی لے جاؤ گے تو وہ آپ کا فورا ری اپیر کے آپ کو رول نمبر سلیپ ایشو کر دیں گے مدسر خان میں اگر کر سکتا ہوتا تو بیٹا میں آپ کا یہاں پر کر دیتا لیکن you have to contact ریجنل آفیس as soon as possible ٹھیک ہے اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو پلیز مجھے a i o u i n f o at the rate gmail.com پر میل کرو گے اپنا بہت بہت رکھو گے دعا میں یاد رکھو گے اور ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبکرائب کرنا اور اپنے ورس ایپ گروپ میں شیئر کر رہا نہیں بھولو گے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی